سال شروع ہو گیا ہے اس کی ابتدا کرت اللہ کے ساتھ سلا کرنی ہے کرتے ہو اللہ سے سلا سلا کا کیا مطلب ہے توبہ کرنی ہے کرتے ہو توبہ تو یہ ہماری زندگی کا نیا سال شروع ہو گیا ہے اس کی ابتدا کرت اللہ کے ساتھ سلا کرنی ہے کرتے ہو اللہ سے سلا سلا کا کیا مطلب ہے توبہ کرنی ہے کرتے ہو توبہ تو یہ پچھلے اگلے سارے کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم جس نے دل سے کہا اس کے سب معاف ہوگی سب معاف ہوگی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ لیسک مثلہ شیوہ والسمیع البصیر المتعالی ان الشریق والشبیہ والبدیل والنبیر اشہدو ان لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریق لہو و اشہدو ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسیلہ البشیر والنبیر صل اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وعلا اصحابہ و بارک و سلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و کذلک جعلناكم امتا وسطا لتكونوا شہداء على الناس و یکون الرسول علیکم شہیدہ وقال النبی رسول اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ بعثني کافتا للناس رحمتا فا ادو عنی وقال النبی رسول اللہ علیہ وسلم وضل اللہ مرآن سمع مقالتی فوعاها ثم اداها کما سمعها فرب مبلل او آمن سامن او کما قال صل اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میرے محترم بھائی اور دوستو اللہ تعالی نے سارے نبیوں کو ایک کام دے کر بھیج پہلے رسول رسول پہلے رسول نو علیہ السلام ہے جو کافروں کی طرف آئے انہیں اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَوْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ہم نے نُوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اَنْا اَنْوِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَعْتِهُمْ عَضَابٌ عَلِی کہ نُوح اپنے قوم کو جا کے پیغام دو اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آجائے انذر کا مطلب ہوتا ہے انجام سے خبردار کرنا اور اللہ کے نظام کو سمجھانا اللہ کے کامیاب کون ہے ناکام کون ہے اس کو سمجھانا اب یہ نو علیہ السلام کھڑے ہیں اور یہ ایک لاکھ چوبیس ہزارویں رسول کھڑے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آ کر نبوت ختم ہو رہی اللہ ان سے کہتا ہے نول اسلام سے کہا اندر خبردار کر اپنے حبیب سے کہا کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے فانذر جو نوح کو کہا تھا علیہ السلام وہی اللہ ہمارے نبی کو کہہ رہا ہے انذر انذر سوال لاکھ نبیوں کی محنت اس ایک لفظ میں اللہ نے سمو دی ہے سوال لاکھ نبی کیوں ہوا ہے کاروبار کرنے آئے حل چلانے آئے کپڑے بنانے آئے ملیں بنانے آئے فٹریاں بنانے آئے یہ کام اللہ نے انسانوں کے سپرد کر دیئے کرو انبیاء اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے یہ پیغام دیا جو مشترک پیغام ہے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارا بنانے والا کون ہے اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے اور موت کے بعد دی اینڈ ہے یا کچھ ہے یہ سارا کچھ انذار کے اندر ہے بتاؤ انہیں نبیوں کو ختم کر دیا چودہ سو چوالیس سال پہلے اب آئے سارے جنائد بغدادی آنے جنانوں ہر شدہ بتاؤنے تو اللہ نے اس امت کو چھنا وَجَاهِدُو فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِهِ هُو اِسْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَىٰ لَيْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجِ كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَهُونَ لِلْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ غَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَىٰ الْخَيْرِ عَلَيْكُمْ شَهِیدًا ان ساری آیات کا ایک معنی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے آپ کو سب کو لَتَلَىٰ مُولَىٰ لَيْا صَحَبْ رَحْمَةُ اللَّهِ کی قبر روشن کرے انہوں نے کوئی نیا دین نہیں بتایا انہوں نے وہ پیغام سنایا جو نبی سناتے تھے اور اللہ ہمارے ان دوستوں کا بھلا کرے جو گھر چھوڑ کر بیوی بچے چھوڑ کر دھکے کھاتے ہیں اور اللہ کا پیغام سناتے ہیں آج جبوتی سے اتنے مہمان آئے بیٹھے ہیں حبشہ سے آئے بیٹھے ہیں سعودیہ سے آئے بیٹھے ہیں کہاں کہاں سے لوگ ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے پہنچے ہیں جن کی آج قبروں کا بھی پتہ کوئی نہیں ہے تو سب سے پہلا نبیوں کی جو دعوت ہے جو اب اچھا اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَّطَا ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے یہ ایک ترجمہ کہ تم یہودیوں کی طرح دنیا کے پیچھے نہیں پڑ جاتے ہو اور دن رات پیسہ 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 نہیں کرتے ہو اور عیسائیوں کی طرح راہب نہیں بن جاتے ہو کہ ساری دنیا چھوڑ کے ان کے ہاں نہانا گناہ تھا محلہ گندہ غلیظ ہونا نیکی کی وَرَحْبَانِيَا تَبْتَدْعُوْهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهَا اللہ نے کہا میں نہیں تونوں آکھ ہے تُسی گندے رہوتے ہر چاہ چڑھو تُسی آپ ہی کیتے ہیں میں کوئی نہیں آکھ ہے جب سپین کو عیسائیوں نے فتح کیا تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا جتنے غسل خانے بنے ہوئے تھے گھروں میں یا باہر سب گرا دی اور جتنی کتابیں تھیں سب جلاتی ایک تو یہ مطلب ہے کہ ہم اعتدال والی امت ہیں اللہ تعالیٰ کو عبادت کی قصرت سے بھی اللہ نے منع کیا ہے اور دنیا کے پیچھے پڑ جانے سے بھی منع کیا ہے طلب حلال ہے دنیا کی طلب حلال ہے دنیا کی حوث حرام ہے عزت نفس کی طلب حلال ہے اور چودری بننے کے چکر میں ہر اللہ کی حدود کو توڑنا یہ حرام ہے میں بڑا بن جاؤں آپ نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا پیسے کا پجاری اور چودراہٹ کا پجاری جتنا اپنے دین کو نقصان پہنچاتا ہے اس کا دوسرا مطلب ہے وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطَةً وَسَطَةً وَاسِطَةً کو کہتے ہیں ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے یہ جو مائی کہہ یہ اس وقت میرے اور آپ کے درمیان واسطہ ہے اگر یہ ہٹا دو سوک بندہ میری گال سنیں گئے باقی سارے دورے بیٹھے ہونے یہ واسطہ ہے یہ میرا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہے تو اللہ نے کہا كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطَةً ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے تو مجھے کچھ عربی کا ذوق ہے میرے ذہن میں یہ مطلب آیا کہ یہ واسطہ کا یہ مطلب بھی ہونا چاہیے تو میں نے چونکہ قرآن تھا تو میں اپنی طرف سے تو کوئی اجتہاد نہیں کر سکتا تو میں نے تفسیریں تھنگالنے شروع کی کہ کیا کسی مفسر نے یہ مطلب بیان کیا ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ تم واسطہ ہو واسطہ کیسے ہو پہلے یہ نبی یہ اللہ اور یہ میں مجھے نبی یہاں سے پکڑ کر اللہ سے ملاتا تھا اب وہ تو سارے اللہ نے ختم کر دیئے اب کون اللہ سے ملائے گا تو واسطہ میں مجھے یہ مطلب سمجھ میں آتا تھا کہ یہ ہم ہیں اور یہ انسانیت ہے اور ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اللہ سے ملاتے ہیں تو مجھ بہت ساری تفسیروں میں نہیں ملا تو مجھے بڑی مایوسی ہو پھر مجھے یہ آلہ ہے کہ سب سے پہلی تفسیر ہے تبری جو سب سے پہلی تفسیر لکھی گئی وہ تبری ہے میں نے تبری کو اٹھایا دونتا گیا دونتا گیا دونتا گیا آخر انہوں نے لکھا کہ امت وسطہ یہ امت ہے واسطہ یہ امت ہے واسطہ میرا کلیہ تھڑا پائے گا جو میں کسے زیادہ نفع بنا دا ہے ہاں تھر گیا تو مجھے کوئی علمی شئے ملیا تو میرا ہاں تھر جاند ہے تو میں نے کہا یا اللہ اب میں ممبر پہ کہہ سکتا ہوں اب یا آپ لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہو آپ سب کو اللہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے یہ اسماعیل مرکز والے نہیں کہہ رہے ریمن مرکز والے نہیں کہہ رہے یہ موسن ہیں ہمارے کہ ہمیں یاد دلا رہے ہیں چونکہ جب انسان کسی چیز کو بھولتا ہے اور اس کو ریوائز نہیں کرتا دوراتا نہیں ہے تو پھر وہ بھولنا بھی بھول جاتا ہے یہ بھی پہلے اس کو یاد کئی حدیثیں میں کہتا ہوں یا آپ فلاح حدیث بھول گیا ہوں اور بہت ساری حدیثیں وہ ہے یہ سردرد کے بعد میرا مطالعہ ختم ہو گیا مجھے ان کا بھولنا بھی بھول گیا ہے تو اس امت کو یہ پیغام ربی سنانے کا جو کام تھا یہ بھول گیا ہے اور پھر یہ بھی بھول گیا ہے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں ان انہوں کی میں یاد کروا ہوئی ہیں جو بھولا ہوتا ہے کہتا ہے جی میں نے ایک گل آئی بھول گئی ہے کوئی ہنٹ اس کو مل جائے گیا ہاں جی ہاں جی یاد آگیا انہوں نے سارا قرآن پڑھ کے سنایا دو آنے دن کتھ لیت ہے اب بسرچا آکے نکل جاؤ سوکر بھولنا بھی بھول گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں تولیق والے ہیں بیکار سے لوگ چلتے رہتے ہیں اب ہم امت واسطہ ہیں ہم واسطہ ہیں ہم نے لوگوں کو اور اپنے آپ کو پہلے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِ اپنی ذات سے شروع کرنا ہے جو تحریکیں ہیں وہ اوروں کو نشانہ بناتی ہیں وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور انبیاء اپنی ذات اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے جن جیسا کوئی ہے ہی نہیں وَأُمِرْتُ أَكُونَ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ سب سے پہلے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس زندگی پڑھا ہوں جو اللہ مجھے کہہ رہا ہے جس کا نام ہے اسلام پھر اللہ تعالیٰ کہا رہا ہے میرے محبوب آپ شرک سے پاک رہیں اللہ کا نبی بھی شرک کر سکتا ہے یہ ہمیں سکھانے کے لئے تھے تو ہمارا پہلے سبق ہے کہ ہم نے لوگ وہ کو کیا سکھانا ہے کیا بتانا ہے وہ ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وہ ہے اللہ کا تعارف یہاں ہونا چاہئے وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اور یاد رکھو کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں یہاں فَا ہے میرا تبیانی موکی جیسی توڑے پانی ہے فَا کا مطلب ہے ماشاءاللہ سارا نوجوانوں کا مجمع بیٹھا ہوئے فَا کا مطلب ہے نوجوانوں تمہاری زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے سب سے پہلا کام ہے اپنے اللہ کو پہچان فَعْلَمْ سب سے پہلا کام ہے اللہ کو پہچان کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے اس نے کیوں بنایا ہے اللہ اپنا تار و فج جو کراتا ہے میں وہ بتا دیتا ہوں اپنے میں الفاظ کیا کروں روٹی پیٹ نہیں برتی اللہ پیٹ برتا ہے پانی پیز نہیں بجاتا اللہ پیز بجاتا ہے یہ تس ہڑی توحید ہے جو میرا اللہ کہہ رہا ہے سورة تاہا کے چند جملے سلطہ تنزیل اس کو میں کہتا ہوں تنزیل میں کہتا ہوں تنزیل فرق ہے فرق ہے نا لہجے سے بات لدہ جائے تھے نا کی گا لے مولی اکبال صاحب کی گا لے مولی اکبال کی گا لے بدل گیا نا مطلب تنزیل تنزیل میں کہتا ہوں تنزیل وہ آ رہا ہے جیسے ابھی میں آپ نے آگے 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 تو آپ سب ایسے دیکھو گے کون میں کہا تو آپ کے کوئی توجہ نہیں ہوگی تنزیل اللہ قرآن کی عظمت بٹھا رہا ہے جہاں سے ہم نے کام شروع کرنا ہے وہ آیا وہ آیا کہاں سے آیا ممن خلق الارض والسماوات الغلا اس کی طرف سے آیا جس نے دھرتی کو بچھایا آسمان کو اٹھایا ہواوں کو چلایا پانیوں کو بہایا سمندروں کو بند کیا کناروں میں اور بادلوں میں جس نے پانی کو بند کیا قطرہ قطرہ کر کے اس نے برسایا اور پرندوں کو اڑایا اور ہوا کو چلایا اور انسانوں کو مٹی سے بنا کر انسان بنایا اور آنکھوں میں نور دیا کانوں میں ٹیلی فون دیئے زبان میں بول دیا پاؤں میں چلنا دیا ہاتھ میں حرکت دی زندگی روح کے ساتھ جس نے جوڑی ممن خلق الارض والسماوات العلا تو سوال پھر اڑتا ہے یار وہ کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا کون ہے تو آپ سسپنس پیدا کرنے کے لیے اصل چیز کو پیچھے ہٹاتے جائیں اور اس سے پہلے تمہید بناتے جائیں تو سسپنس بڑھ جاتا ہے جلدی سے بتا دو تو کائنات پوچھتی ہے کون ہے تو اللہ اپنا نام نہیں بتاتا کہتا الرحمان الرحمان اللہ کے تمام ناموں میں سب سے خوبصورت نام ہے الرحمان جس سے قرآن شروع کیا بسم اللہ الرحمان الرحیم دونوں کا مادہ ایک ہی ہے ایک ہی راہا میم سے دونوں بنے ہیں یہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سب سے خوبصورت اس لئے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کیوں کہتے ہیں وہ شروع ہوتی ہے الرحمان کوئی سورت الرحمان سے شروع نہیں ہوتی الرحمان وہ رحم کرنے والا کیا رحم کیا ہے اس نے رحمان اللہ کا سب سے بڑا صفاتی نام اور آگے آتا ہے علم القرآن اور جتنے علم ہیں سب سے بڑا علم قرآن رحمان کا سب سے بڑا رحم یہ نہیں ہے کیوں تو انہوں روٹے دیتی پانی دیتا بیوی دیتی بچے دیتے گھر دیتا سواریاں دیتی رحمان کا سب سے بڑا رحم یہ ہے کہ اس نے تمہیں قرآن سکھا ہے اگر قرآن نہیں پڑھا اور قرآن نہیں سیکھا تو ہم ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے زندگی کیسے گزار پھر تیسرا لفظ جو قرآن کی صورت جو کلوشیعن عاروس عاروس القرآن صورت الرحمان ہر چیز کی ایک سجاوٹ ہوتی ہے قرآن کی سجاوٹ صورت الرحمان تو تیسرا جملہ ہے سب سے بڑی صفت رحمان سب سے بڑا علم قرآن اور مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق انسان تو اللہ نے کہا خلق الانسان خلق الانسان یابن آدم جعلت لکا قرارا فی بطن امک میرا بندے تمہیں ماں کے پیٹ میں ٹھکانا تیرے روہ نے لیا من اوصل الیک الغضا وانت جنین ان فی بطن امک جب تم ماں کے اس کے رحم میں تھا اور بچہ دانے میں تھا وہاں تمہیں رزق کون پہنچا رہا تھا کون تمہیں وہاں رزق دے رہا تھا کون تیری پرورش کر رہا تھا ایک وقت میں تارک جمیل تو نہیں بن رہا تھا ایک وقت میں کروڑوں بن رہے تھے اور صرف انسان نہیں بن رہے تھے جانور چرند پرند جن مچھلیاں انڈے لاروے اتنی چیزوں کو بناتے ہوئے اس کی نظر نہیں چوکتی اس کا علم خطہ نہیں ہوتا میں عیدے وے کہا تھا انہاندہ پتہ کوئی نہیں کون بیٹھ ہیں یہ عیدے وے کہا تھا انہاندہ پتہ نہیں کون بیٹھ ہیں اور میرا رب جب دیکھتا ہے تو کائنات نیچے ہو یا اوپر ہو دائیں ہو یا بائیں ہو آگے ہو یا پیچھے ہو اندیرہ ہو یا اجالہ ہو پانی ہو یا زمین ہو پہاڑ ہو یا جنگل ہو سہرا ہو یا دریا ہو چشمیں ہوں یا آبشاریں ہوں اور زمین کے انگر رینگنے والے کیڑے ہوں یا سانپ ہوں میرا رب سب پر اپنی نظر رکھتا ہے لا یعذب عن ربک من مفقال ذرہ اتنی مخلوقات میں سب سے عالی مخلوق کون ہے انسان وَلَكَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اتھلان اے نیا کیا کہ میں نے مسلمانوں کو بڑی عزت دی وَلَكَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اے آدم کی اولاد تم مسلم ہے یا غیر مسلم میں نے تمہیں عزت دی ہے سبحانہ پھر سب سے بڑی صفت سب سے بڑی صفت جو صرف انسان کو ملی ہے کائنات میں کسی کو نہیں ملی وہ بولنا ہے تو کہا عَلَّمَهُ الْبَيَانِ عَلَّمَهُ الْبَيَانِ وہ رب میرے دماغ میں خیالات آتے ہیں وہ الفاظ کا سانچہ سانچے میں ڈھلتے ہیں اور ڈھل کر میری زبان پر آتے ہیں اور اس سے ادا ہوتے ہیں اور آپ کے کانوں تک پہنچتے ہیں یہ کون کر رہا ہے اللہ کے سوا آپ کے کانوں سے صرف ایک سگنل جاتا ہے اور وہ سگنل الفاظ بن کے واپس آتا ہے اب مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں ایک سگنل جاتا ہے وہ سگنل پیچھے سے صورت بنا کر آپ کو بتاتا ہے کہ تاریخ جمیل بول رہا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان جس نے تمہیں بولنا سکھایا پہلا اللہ کا تعرف ہے کون ہے وہ الرحمن نام نہیں بتایا بھی الرحمن ارے بھائی وہ پیارا نام والا کدھر ہے تو آواز آتی ہے علی الارش استواء عرشوں پہ اس کا تخت ہے تو وہ کون ہے تو پھر تجسس کو بڑھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَا بَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ابھی تک نام نہیں آیا یہ آردستہ صحیح قوم ہے یہ آردستہ صحیح قوم ہے یہ قیفیت پیدا ہو رہی ہے دل میں کیونکہ ہم تو نہ عربی سمجھتے ہیں نہ قرآن سمجھتے ہیں تو اللہ یہ تجسس پیدا کر کے اپنے آپ کو پیش کرنے لگا ہے اَرْرَحْمَا یہ ہے لفظ کا لہجہ کدھر عَلَى الْعَرْشِسْتَوَا عَرْش کیا ہے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ عرش کے نیچے اللہ نے ایک سمندر بنایا ہے جس میں ایک موج جو یوں اٹھتی ہے ساتوں زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے تو عرش کیا چیز ہے ساتوں زمین ساتوں آسمان میرے نبی نے فرمایا زمین ایک انگوٹھی کی طرح ہے پہلے آسمان کے سامنے اور پہلا آسمان انگوٹھی کی طرح ہے دوسرے کے سامنے اور دوسرا آسمان انگوٹھی کی طرح ہے تیسرے کے سامنے اور تیسرا آسمان انگوٹھی کی طرح چوتھے کے سامنے اور چوتھا آسمان انگوٹھی کی طرح پانچویں کے سامنے اور پانچوں آسمان انگوٹھی کی طرح چھٹے کے سامنے اور چھٹا آسمان انگوٹھی کی طرح ساتویں کے سامنے اور ساتوں آسمان انگوٹھی کی طرح کرسی کے سامنے اور کرسی عرش کے سامنے ایسے جیسے انگوٹھی وہ کی شیئے کی بنا دیتا بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ زمین اس کی آسمان اس کا ہوائیں اس کی جانور اس کے بولنے والوں کا مالک میرا اللہ چلنے والوں کا مالک میرا اللہ رینگنے والوں کا مالک میرا اللہ دسنے والوں کا مالک میرا اللہ دھاڑنے والوں کا مالک میرا اللہ کھاٹنے والوں کا مالک میرا اللہ اڑنے والوں کا مالک میرا اللہ بہتے دریاؤں کا مالک میرا اللہ نکل ابلتے چشموں کا مالک میرا اللہ گرتی آب شاروں کا مالک میرا اللہ سمندر کی موجوں کا مالک میرا اللہ بادلوں کے پروں کے پروں کا مالک میرا اللہ ان میں پانی بھرنے والا میرا اللہ ان میں قطرہ قطرہ کر کے برسانے والا میرا اللہ اسے زمین میں اتارنے والا میرا اللہ زمین سے پھول پھل غلے نکالنے والا میرا اللہ اس سب کو میں پہلے میں نے بول دیا میں نے قرآن پڑھ دیا پھر اللہ دعویٰ کرتا ہے کوئی ہور ہے بنا منا اللہ کسے ہور بھی بنایا ہے یہ ایسے نہیں قرآن ایک کلام ہے کلام ہے کتاب بعد میں بنی ہے لکھی گئی جب یہ کلام ہے دیکھتے ہیں میرا لہجہ کبھی ہونچا ہو جاتا ہے کبھی نیچے ہو جاتا ہے یہ کلام ہے یہاں اللہ کا لہجہ کیا ہے تکبر ہے تکبر صرف اللہ کے لئے کس نے بنائے زمین آسمان یہ فیست آباد کی دھرتی کس نے بنائے یہ چمکتا سورج کس نے بنائے یہ چاند کو ٹھنڈک کس نے دی سورج کو آگ کس نے دی تاروں کو حسم کس نے دیا سیاروں کو گردش کس نے دی اَمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْدِ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَائِ مَاعَا کون ہے کون ہے جو سمندر پہ آگ کو برساتا ہے سورج کی اس سے بخارات کو بناتا ہے اور وہ بخارات اوپر جاتے ہیں اوپر ان کو ٹھنڈا کرتا ہے ٹھنڈا کر کے بادل بناتا ہے اگر سمندر کا پانی نمکین نہ ہوتا تو کبھی بارش نہ ہوتی کبھی بارش نہ ہوتی اگر میٹھا پانی ہوتا تو اتنا بدبودار ہوتا کہ ہم مر جاتے اس کی بدبو سے اور ایک بارش نہیں ہونی تھی کہ نمک بخارات کے ساتھ اوپر جاتا ہے اور وہ نمک چیز کو ٹھنڈا کرتا ہے ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ ہمارے گھر میں آئس کریم بناتے تھے تو وہ برف کے اوپر نمک ڈالتے تھے اور وہ اس کو ایسے 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 اس کو ٹھنڈا کرتی تھی تو نمک اس بخارات کو ٹھنڈا کرتا ہے ہوا مل کر اس میں رنگ پیدا کرتی ہے پھر ان کو بادلوں کی شکل ملتی ہے اور پھر اس سے کترہ 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 اللہ زمین پہ برساتا ہے اگر اللہ دھار بنا کے برساتا دھار بنا کے تو ہمارے سر نہیں بڑے بڑے لینٹ ایسے سراف ہو جاتے جسے بر میں سے سراف کیا جاتا ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَائِمَا کس نے بیل سے انگور کو نکالا کس نے چھوٹے سے دانے سے اڈو وڈا تربوز بنایا اتنے سے دانے سے اتنے سے چھوٹے سے دانے سے جس نے اتنا بڑا گرمہ بنایا سردہ بنایا کس نے کریلے کو کڑواہٹ دی کس نے بھنڈی کو کسیلہ بنایا کس نے امروت کو رنگ دیا کس نے سیب کو کیا رنگ دیا ہے کئی سے سرخ ہے کئی سے پیلا ہے کئی سے سفید ہے اے سیب آپ پہ پیٹھا لائیے اندھا کون کر رہا ہے فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَا اِقْضَاتَ بَحْجَا کس نے کیلے کو کیا میرا اللہ تعالیٰ نے میٹھا حلوہ یوں کر کے پردوں میں بند کر کے دے دیا ہے اندھا تو کولینیوں بھی کھاوے چھو مزے لگے سبحان اللہ کون اس کو ایسے بند کرتا ہے ہمارے باگ میں تھے کیلے پھر ہمارے والد صاحب نے کٹوا دیئے تو اس پر جنہیں بڑے بڑے گشھے لگتے تھے تو کیلہ کڑوا پتہ کڑوا درخت کڑوا اس میں اڈا سونا حلوہ کت ہوا گیا کیوں ہیں آ گیا پچاس فٹ کی بلندی پر ناریل کے اندر پانی کون پیدا کرتا ہے اس میں کھوپڑے کو سفید کون بناتا ہے اس کو چٹا رنگ کون دیتا ہے آم کو نیلا پیلا رنگ کون دیتا ہے نارنگی کو نارنگی کو یہ اورنجی رنگ کون دیتا ہے اس کے اندر پھاڑیاں کون بناتا ہے ان پھاڑیوں میں رس کون بھرتا ہے اس میں بیج کون بھرتا ہے اس میں مٹھاس کون بھرتا ہے اس میں وہ ریڈ بلڈ جو 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 ریڈ بریڈ ہے اس کو اس لئے میں کہتے ہیں ریڈ بریڈ ہے ریڈ بلڈ نہیں ریڈ بریڈ ہے یعنی سرخ رنگ کا مالتا اس کو کٹو تو کھٹا جہاں سے مرضی کٹو کھٹا مسمی کو کٹو تو میٹھا انار کو انار کون بناتا ہے اس میں دانے کون پر ہوتا ہے اس میں پردے کون لگاتا ہے انار کی کونیں کون بناتا ہے اس کو سرخ اور زفید کون بناتا ہے اس میں میٹھا اور کھٹا نسائقہ کون پیدا کرتا ہے ایک انار تو چیر کے دیکھو اس کے پردے دیکھو اس کے دانے دیکھو اس کو لٹکتا دیکھو کوئی ہے انار کو جوڑ کے دکھا دے انار کا ایک دانہ بنا کے دکھا دے فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِ قَدَا تَبَحْجَ جس نے تمہارے لیے ہے اور خجور خجور چاروں پاسوں کوڑی اور اوپر جا کے کیا پھل لگتا ہے سبحان اللہ ہمارا تو علاقہ خجور کا نہیں ہے کئی سال سے اللہ تعالی لے جاتا ہے حجاز مقدس تو جب باغ تھے کیونکہ میں انیس سو چوراسی سے جا رہا ہوں اس وقت مدینہ سارا باغوں میں گھرا ہوا تھا اور وہ کون جس ابو تلحہ رضی اللہ کا کون اور باغ وہ موجود تھا اس وقت خجور میں مٹھاس کون بھرتا ہے اس میں ذائقہ کون بھرتا ہے سامپ کے زہر میں موت کون ڈالتا ہے اتنا سا قطرہ جائے اور سو اچھے فٹ کا آدمی ایک گھنٹے میں مر جائے یہ اتنے چھوٹے سے زہر کے قطرے کو کون بناتا ہے اقاب کو لمبی اڑان کون دیتا ہے اسے جھپٹنا کون سکھاتا ہے جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ اسے کون گد کو کون بتاتا ہے کہ تیری غزہ مردار ہے اقاب کو کون بتاتا ہے تیری غزہ تازہ گوشت ہے پرواز ہے دونوں کی اس ایک فضاء میں کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور ہے یہ ساری چیزیں نہیں بتا رہی کہ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ کی قصر اللہ ہے پھر اللہ تعالیٰ گلہ کرتا ہے آئلہ پھر اللہ تعالیٰ کرتا ہے آئلہم اللہ کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی ہے اللہ کے سوا تو کائنات پکارتی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں پھر اللہ گلہ کرتا ہے پھر فیصلہ با دیو مجھے چھوڑ کے کدھر جا رہے گا چھوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ میری شریعت کو چھوڑ کے کدھر بھاگ رہے گا کیوں جھوٹ سے پیسہ بناتے ہو کیوں نمازوں کو چھوڑتے ہو کیوں روزے چھوڑتے ہو کیوں فہاشی کرتے ہو کیوں ظلم کرتے ہو کیوں سود کھاتے ہو کیوں زخیرہ اندوزی کرتے ہو کیوں ماں کو زلیل کرتے ہو کیوں باپ کا گریبان پکڑتے ہو کیوں بی بی کو بیزت کرتے ہو کیوں بچیوں پہ ظلم دھاتے ہو کیوں بچوں پہ ظلم اٹھاتے ہو کیوں نوکروں پہ ظلم اٹھاتے ہو بڑھاتے جاؤ یہ ساری میں نے شکلیں بتا دی ہیں بَلْهُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ میرے بندوں مجھے چھوڑ کے پھر کدھر جا رہے ہو این المفرق کہاں جاؤگے نہ کہیں جہاں میں اماملی اماملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خرار بکو تیرے عف بندہ نوالا یا اللہ کسی پہ ستھانے لبی تیرے کو اللہ یا معافی دیتے حضر عمر کے زمانے میں ایک گوئیہ تھا گایا کرتا تھا بربت اکتارہ جس کو اکتارہ پہ گلیوں میں فقیر آتے تھے وہ اکتارہ بجاتے تھے جب وہ بوڑا ہو گیا تو آواز بیٹھ گئی اب سننا لوگوں نے بند کر دیا دینہ بھی بند کر دیا اب بھوک آگئی تو جا کے نا جنت الوقی میں بیٹھا کہہ لگا یا اللہ میرا اللہ کیسا اللہ ہے پھر ہم اس سے یاری نہ لگا بادشاہوں سے یاری لگانے کے لیے ایمان بیچنا پڑتا ہے بڑے خود نہیں یاری لگاتے ہم خوش آمدیں کر کر کے لگاتے ہیں اور وہ پہلے کہہ چکا ہے یبنا آدم انی لکا محبون وہ میرا مندہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں مجھے تجھ سے پیار ہے فَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُلِّ مُحِبَّ وہ تجھے میری قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر تو بھی تو مجھ سے پیار کر یبنا آدم ازکرکوہ تنسانی میں تجھے یاد رکھتا ہوں تو مجھے بھول جاتا ہے اَسْتَتْرُكَ وَلَا تَقْشَانِ میں تیرے گناہوں کو شپاتا ہوں تجھے حیاء نہیں آتا تو وہ بوڑا کہنے گا یا اللہ جب تک آواز تھی لوگ سنتے تھے آواز چلی گئی ہے روٹی چلی گئی ہے میں بڑا شرمندہ ہوں کہ آج تجھے میں اپنی روٹی کے لیے پکار رہا ہوں تیری محبت میں نہیں اپنی روٹی کے لیے پکار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے تو ان کو خواب میں آواز آئی عمر میرا ایک بندہ مجھے جنت البقی میں پکار رہا ہے پہنچو اس کی مدد کسی کو برا نہ سمجھو کسی کو حقیر نہ جانو اللہ کے واسطے زبان اور قلم پہ قابو رکھو اللہ کے واسطے زبان اور قلم پہ قابو رکھو تو ہلاک ہو جائیں گے سمر نے نہ جوتا پینا نہ پگڑی اٹھائی ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے وہ ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوا رابنال یاری دوستی دیکھنا کر رہے آئی جب اس نے قدموں کی آٹھ سونی تو پیچھے دیکھا تو عمر تو اٹھ کے بھاگنے لگا تو سمر نے کہا ٹھرو 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 میں خود نہیں بھیجا گیا ہوں امیہ کھلو جا کھلو جا میں آپ پہ نہیں آیا میں نے کسے گھلے آئے تو وہ کہنے لگا کس نے بھیجا ہے کہ جس کو پکار رہے ہو اسی نے بھیجا ہے تو وہ زمین پہ یوں بیٹھ گیا اور کہنے لگا ساری زندگی تیری نافرمان تجھے یاد کیا تو روٹی کے پیچھے یاد کیا پھر بھی تُو نے مجھ اتنے بڑے بندے کو میرے لیے بھیج دیا کہ اللہ مجھے معاف کر دے پھر ایک چیخ نکلی اور اس کا انتقال پھر عمر رضی اللہ اور میسیج جیسی ہستی نے ان کا جنازہ پڑھایا ان کو قبر میں اتارا یہ ہے میرا اللہ یہ ہے میرا اللہ اللہ کا تعارف کرواؤ اللہ کا تعارف کرواؤ نہیں جانتے لوگ اللہ کون ہے اَمَّن جَعْلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعْلَ خِلَا لَهَا أَنْهَارًا وَجَعْلَ لَهَا رَوَاصِي وَجَعْلَ وَجَعْلَ وَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَا اَلَا هُمَّا اللَّهُ قرآن کے لہجے اللہ نے مجھے سمجھائے ہیں یہ کسی تفسیر سے میں نے نہیں پڑھے عربی کے ذوق کی وجہ سے اللہ نے اِسْتَوْرَقْ مُجھے کی اِسْتَوْرَ اَمَّن جَعْلَ الْأَرْضَ قَرَارًا یہ جو فیصل آباد کے زمین پر بیٹھے ہو اسے بیٹھنے کے قابل کس نے بنائی وَجَعْلَ خِلَا لَهَا أَنْهَارًا اس میں وہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے دریا کس نے بہائے میں گیا تھا کچھ دن پہلے ناران تو بدریائے کنہار ایسے بہتا ہوا اور ایسے مڑتا ہوا ایسے اچھلتا ہوا ایسے مچلتا ہوا اس کا ایک ایک قطرہ اڑ کے کہہ رہا تھا کہ مجھے اللہ نے بنایا ہے اس کی ایک ایک موج بتا رہی تھی کہ میرا بنانے والا اللہ ہے اس کا موڑ میں نخرے سے اٹھکیلیوں سے اوپر اٹھنا اور پتھروں سے ٹکرا کر آواز پیدا کرنا مجھے سنا رہا تھا کہ تارک جب ہی مجھے اللہ نے بنایا ہے مجھے اللہ نے بنایا ہے وَجَالَ خِلَالَهَا اَنْحَارَا کس نے دریا چلائے اور جاکے سمندروں میں پھینکے وَجَالَ لَهَا رَوَاسِي اور کس نے پہاڑ گاڑے ایک زمین ہل رہی تھی اللہ نے پہاڑ ٹھوک دی ٹی لگا دیئے کس نے منائے جاؤ ناران میں دیکھو پہاڑ کیسے میرے رب کے بنے ہوئے ہیں کس نے بنائے وَجَالَ بَيْنَ الْبَحَرَيْنِ حَاجِزَا میٹھے کڑوے پانی کو جدا کس نے کیا دیکھو دنیا میں صرف تین فیصد پانی بیٹھا ہے اور ستانویں فیصد پانی کڑوا ہے اس تین فیصد کو بچانے کے لیے ہم نے کوئی پائپ لائنے نہیں زمین میں بشائی ہوئیں اس کے لیے کوئی ہم نے سمنٹ کی دیواریں نہیں بنائیں ہوئیں بَيْنَ الْبَحَرَيْنِ حَاجِزَا اللہ کا امر ہے وہ کہتا ہے میٹھے الگ ہو جا کڑوے الگ ہو جا میرے بندوں نے میٹھا پانی پینے ہے کوڑا پین نہیں سکتے ایک طرف ہو جا وَجَالَ بَيْنَ الْبَحَرَيْنِ حَاجِزَا جرد اندازہ تو لوگا پھر اللہ کہتا ہے آئِلَاہُمْ مَعَلَّاہُ یہ لہجہ ہے آئِلَاہُمْ مَعَلَّاہُ اوہ تو میں نو جاندہ نہیں میں کون اے نکا جا پیدو جا تھوڑے پیسے آجا مجھا نوٹا دے کے آجا اوہ تو جاندہ نہیں میں کون تو اللہ کہتا ہے آئِلَاہُمْ مَعَلَّاہُ اوہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں کیا ہے کوئی میرے سوا کوئی اللہ نہیں یا اللہ کوئی نہیں اللہ پھر گلہ کرتا ہے بَلَاکثَرُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن تم میں زیادہ تو وہ ہیں جو مجھے پہچانتے ہی کوئی نہیں لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ میں سورة تاہا کے طرف لڑتا ہوں تارف ہو رہا ہے زمین اس کی آسمان اس کا ہوائیں اس کی فضائیں اس کی رات اس کی دن اس کا اندھیرہ اس کا اجالہ اس کا سردی اس کی گرمی اس کی مشرق اس کا مغرب اس کا شمال اس کا جنوب اس کا فاق اس کا تحت اس کا فرشتے اس کے جنات اس کے پرندے اس کے چرندے اس کے دوڑنے والے اس کے کاتنے والے اس کے دھاڑنے والے اس کے جھپٹنے والے اس کے اور اڑنے والے اس کے وہ سب لہو مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وما تحت فرا ساری کائنات پر ایک کا قبضہ ہے تو پھر ایک سوال اڑتا ہے کہ اے اڈے سارے انہوں قابو کے میں کر دیا اتنے سارے انہوں قابو کے میں کر دیا تو آگے آواز آتی ابھی تک اللہ اپنا نام نہیں بتا رہا ہے کہ میں کون نام نہیں بتا رہا ہے آگے آواز آتی ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ سَرَّ وَأَخْفَى وہ وہ اللہ ہے کہ تم اونچی بولو جیسے اب میں بول رہا ہوں وہ تمہاری سنتا ہے تم آہستہ بولو آپ وہ نہیں سمجھ لگی مجھے سمجھ لگی یہ کہ میں نے کیا کہا ہے اللہ کہتا میں سنتا ہوں پھر اللہ کہتا زبان تارو سے لگا کے مو بند کر لو اور دل سے بولو اخفہ دل کی آواز اب میں نے اپنے دل میں کچھ کہا ہے تو میرا اللہ کہتا میں او بھی سنن دا تھا لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رتبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انفاکم بارہ قسم اللہ نے گناہی تمہارے پہلے اور پچھلے انسان اور جنات زندہ اور مردہ بوڑے اور جوان خوشک اور تر خوشک اور تر تم سارے چھوٹے اور بڑے بار ہوگے تم سارے کٹھے ہو جاؤ سارے آدم تو لیتے اخیر تائیں یہ ناونہ ہیں کٹھے ہو جاؤ فَسَأَلُونِ اور مانگو اگر اس مائک پہ دو کٹھے بولنا شروع کر لیں تو تجھے آؤ کے کہ کڑی مصیبتیں پہ گئے ہیں پتہ نہیں ہے پہ لگتا کون کی آخر ہے ٹھیک ہے نا اور میرا اللہ کہتا ہے تم سارے انسان جن فرشتے پرندے درندے چرندے مینڈک مچھلیاں پتنگے پروانے سام بچھو ڈے موں تم سارے کٹھے ہو کر مجھ سے مانگو کٹھے مانگو کٹھے کتنا شور مچے گا کتنا شور مچے گا تو میرا اللہ کہتا ہے فَيَسْمَوْ زَجِيجَهُمْ میں تمہاری وہ پکار سب کی نکھیڑ نکھیڑ کے الگ الگ سنوں گا لَا يُشْعِلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ تمہارا اکٹھا بولنا مجھے غافل نہیں کرے گا وَلَا يُلْهِهِ قَوْلٌ عَنْ قَوْلٍ اور تمہارا کٹھا بولنا مجھے ایک کے بولنے میں لگ کے مولی قبال کے بولنے کا کہ سننے سے میں بے پرواہ نہیں ہوں گا ساری کائنات کو ایک وقت میں سنوں گا سب کا چاہا سب کو دے دوں گا میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ سمندر میں ایسے سویڈبو کے باہر نکالو تو جیسے سمندر میں کوئی کمی نہیں آتی تیرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے اب آئی آواز یار دس ہوئی دے وہ کون ہے ساڑے دلی دھڑک دھڑک ایک دہیں جاندے تو ہیں تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوا لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثراء وان تجھر بالقول فانہو یعلم السر و اخفہ اتنی کارانی میں تمہیں سنائیے ساری جڑی ہیں انہیں چند آیات تو اب اب گھنٹہ بجائے دستہ دے وہ پرونے دستہ دے اللہ نہ کیے آواز آئی اللہ وان تجھر بالقول فانہو یعلم السر و اخفہ اللہ وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے وہ اللہ ہے کیسا ہے الحی القیوم زندہ اور قائم لا الہ الا ہو اس کے سوا معبود نہیں زندہ اور قائم کیسا ہے لا تاخدہ سنت ولا نوم نہ سوئے نہ اونگے کیسا ہے لہو ما فی السماوات وما فی الارض زمین آسمان کا شہنشاہ کیسا ہے منزل وَلَذِي يَشْفَوْ عِنْدَهُ اِلَّا بِإِذْنِهُ کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا اس کی اجازت کے بغیر وہ کیسا ہے یَعْلَوْ مَا بِيْنَ اَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وہ کیسا ہے وَلَا يُحْیِتُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَا کیسا ہے وَسِعَ قُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کیسا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْضُهُمَا وہ کیسا ہے وَهُوَ الْعَلِيجِ الْعَظِيمِ میرے بھائیو میرے عزیزو میرے بچو آپ اکثر تو میری اولاد بیٹھے تمہیں دیکھ کر مجھو خوشی ہو رہی ہے میں سردرد کا مریض ہوں لیکن میں جن جذبات کے ساتھ میں بول رہا ہوں وہ صرف آپ کی طرف سے میری طرف شفٹ ہو رہے ہیں جب سے مجھے سردردو ہے میں کھل کے بول نہیں سکتا میرا اللہ مجھے بلوا رہا ہے یہ اس کیسا ہے آپ سو لوگوں کی محبت کی تفیل اللہ مجھ سے اپنی تعریف کروا رہا ہے یہ میرا کام ہے یہ میری ڈیوٹی ہے دکاندار کیسے سودے کے صفتیں بتاتا ہے اے وکھو جی ہے اے وکھو جی ہے جب تو انہوں پورے ریل بزارچ نہیں ملنا اے وکھو اے وکھو اے وکھو حالانکہ ہوتا سارا جھوٹ ہے وہ تو میرے ذمہ ہے کہ میں اپنے اللہ کی تعریف کروں میں بتاؤں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا اکل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا چمی گوئیم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا الارا یقین اسل خلیل آتش نشینی یقین اللہ مستی خود گزینی سنے تحذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے ہے بتر بے یقین میرے بھائیو میرے عزیزو میرا اتنا اسلیم نہ تھا بلکہ میں اس سے زیادہ بول گیا ہوں اپنے اللہ کو پہچا اللہ مولا علیہ السلام کی قبر پھنڈی کرے جنہوں نے محنت کی ابتداء عامال سے نہیں کی لا الہ الا اللہ سے کی تاکہ جتنے دین کی محمد میرے پر دس شارت ہیں ہزار سے اوپر بچی ہیں ہم ان کو شروع کراتے ہیں صرف نہ حفظ وہ ان کے دل نہیں مر جاتا مجھے کس نے کہا یہ مولیوں میں غصہ کیوں زیادہ ہوتا ہے میں ان کا پہلا سبق ہے زاربا زاربا زاربو ماری جاؤ تے کٹی جاؤ ماری جاؤ تے کٹی جاؤ انہوں اخلاق کی تو آمانے انہوں اخلاق پڑے ہی کوئی نہیں نبی کو پڑھیں گے تو اخلاق آئیں گے قرآن پڑھیں گے تو اخلاق آئیں گے نہ قرآن کا پتہ ہے نہ نبی کی زندگی کا پتہ ہے میں اللہ کے احسان کے طور میں نے اپنے نبی کی زندگی کو پڑھا میری زندگی میں تبدیل ہی آئی جب میں مدر سے پڑھتا تھا تو میں باغلوں کی طرح پڑھتا تھا لڑکے سبق پڑھ کے اس کو دوراتے تھے اور میں سبق پڑھ کے اسے یاد کرتا تھا میں نے کتابیں یاد کی لیکن مجھے نبی کا نہیں پتہ چلا جب میں نے اپنے نبی کو پڑھا اس کی زندگی کو پڑھا مجھے ان سے عشق ہو گیا میں نے اپنے نبی کی بیڑی کو یاد کیا اس لیے ایک میرے ذہن میں تصور ہمارا پرانا قدیم ذمہ دار خاندان ہے ہمارے مراسی ہوتے ہیں جو مراسی ہمیں اپنا ہمارے بزرگوں کے نام لے کرنا جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں جب وہ آتے ہیں نا ان کا پہلا ہسٹائل ہوتا ہے دیرے آباد کبھی کسی کا دیرہ آباد رہا ہے کتنا بڑا جھوٹ ہے سرداریاں کہیں کبھی کسی کے سرداری قائم رہی مجھے بتا ہوں لیکن یہ ان کے پٹ دو جملے ہیں جہاں سے وہ بات شروع کرتے ہیں اور یوں جھک کر ایسے اور یقین مانے باقی سارے ذمہ داروں نے یہ کلچر ختم کر دیا میں نے زندہ رکھا ہوا میرے کوئی لاکھوں روپیہ سال کا ان کے اوپر خرچ ہو کر کس تصور سے تو مجھے خیال آیا ایک دفعہ سن دوہزار کی بات کہ یہ ساڑے مراسی نہ کوئی کم کر دن وہ ایک مراسی آیا اپنے بیٹے کو لے کر میاں صاحب ہمارا وہاں ٹائٹل ہے میاں صاحب تو کہنا کہ میاں صاحب ہم میرا پتر نوکری تے رکھوا دے میں آیا کہ ہم مراسیاں کدھی نوکری کیتی انہیں جی بوکھ ہمارا گئے ہیں دیرے اجڑے ہیں اجڑ گئے ہیں دا روپیہ تو اٹھے کوئی دیندہ کوئی نہیں اے توڑا کولو نیلا لوٹا لبدا ہو اور کسے پسو لبدا کوئی نہیں تو نوکری کرے سی تو میرے ایک دوست تھے فاطمہ شگر مل تو میں نے مجھے فون کیا ان کے بیٹھے بیٹھے تو اس نے کہا بھیج دیں میں لیبر میں رکھ روں گا تو میں نے میں ایک ہے چاچا انہوں گھل انہوں لیبر چرخ لے سا او جی سرداریاں قیم شاہیاں قیم لولو جلڑی ہوئے لولو بڑی پیاری دعائیں دیتے ہیں کوئی اور ایسی دعائیں دے ہی نہیں سکتا میں ان کی دعائیں لینے کے لئے ان کی حدمت کرتا چوتھے دن دونوں واپس میں کہو کی بڑی انہوں تھا گھلے آئی تھے میلنج اور میاں صاحب میں سمجھے لیبر کوئی افسر ہو سی تو میرا پو تھے افسر بن سی وہ تھا بوریاں ڈوڈوڈو کے مر گیا ہے ساڑھے کو انہوں بوریاں بھلو ڈوئیاں جان دیا ہے میں کہتا میں تینوں پہلے کیا کیا آئی دوسری میراسیاں کوئی کام نہیں کر تو میرا عزیزہ مجھے خیال آیا کہ ان کو ہماری پیڑی یاد ہوتی ہے وہ پھر آگے چل چلتے جاتے ہیں فلانا 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 مجھے خیال آیا تھا میں اپنے نبی کی پیڑی یاد کروں اور ان کا مراسی بن کے ان کے دربار میں جا کر ان کو سلام پیش کروں یہ مجھے خیال ہے سن دو ہزار کی بار میرا امریکہ کا سفر تھا لمبا جہاز کا میں نے اس میں بیٹھ کر سرکار کا ساری پیڑی کو میں نے یاد کیا بچو بچو بیٹھے روح میں نے سرکار کی پیڑی کو یاد کیا جب میں گیا روزہ مبارک تو میں نے وہاں کھڑے ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے مراسی آتے ہیں ہماری جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں اور ہم اپنی خوشی سے ان کو نظرانہ دیتے ہیں وہ بھی جھوٹے ہوتے ہیں ہم بھی جھوٹے ہیں آپ سچی سرکار ہیں میں آپ کا مراسی بن کے آپ کی پیڑی آپ کو سنانا چاہتا مجھے آپ اپنا مراسی بنا لیں اور ایک ہمارا مراسی ہے اس کا نام ہے صدیق ہے وہ سب سے پوڑا اور سب سے مسکین شکل ہے تو میں نے کہا آپ مجھے اپنا صدیق مراسی بنا لیں تو میں نے شروع کہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اوڑ بن ہمیسہ بن سلامان بن عوص بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلاس بن جدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یهزن بن یرحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصب بن ناحف بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناقور بن سرور بن رعوب بن فائج بن ارفقشاد بن سام بن نوغ بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہالئیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام اب میں اینجی کردہ تو میں تو سپاں یا نقل لڑا ہے وہ کھلوتے ہوں تو میں نے تصور میں ایسے کیا سرداریاں کیم میری نبی دیا سرداریاں کیم دیرے آوار علی دے دیرے آوار حسن دے دیرے آوار حسین دے دیرے آوار جعفر دے دیرے آوار عقیل دے دیرے آوار عباس دے دیرے آوار سارے اہل بیعت کے نام لے کر میں نے کہا یا رسول اللہ ہر کوئی اپنے مراسیوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے میرے بیان مجھے نہیں پتا مجھے پکڑوائیں گے یا میری نجات کا سبب مجھے اپنا مراسی بنائے لگا میرے سر پہ کہا ہاتھ رکھتے ممبر پر بیٹھنے کے بعد کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں اللہ کی رضا کے لئے کروں تو موت پہ پتا چلے جب نظر آئے گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے پھر مجھے اتمنان ہوگا ونہ امام مالک فرمایا کر دے تھے تم کیا سمجھتے ہو کہ میں ممبر پہ بیٹھ کے خوش ہوتا ہوں جبکہ میرا اللہ مجھ سے ایک ایک بول کے بارے میں پوچھے مالک یہ کیوں بولا تھا میں تب بیتالیس سال ہوگا میں کی تو حساب نہیں نہیں میں نے اپنا صدیق مراسی بنا اب دو ہزار سے لے کر اب تک اللہ میرے خیال میں ایک سال میں نہیں گیا ایک دو سال سال میں نہیں میری حج میں نہیں گیا عمرہ میرا کذا نہیں ایٹی نائن سے میری کوئی کذا نہیں تو میں ہر سال جاتا ہوں تو جا کے سلام پورا پیڑی پڑھ کے پیش کرتا تو میں آپ کو دو واقع سننا تھا میں تھا حرون آباد پانچے سال پہ لیبیان کرنے گیا تو مغرب کی نماز میں جیسے آپ لوگ انتظار کر رہے تھے میں بھی انتظار کر رہا تھا تو ایک صاحب اٹھ کے میرے پاس آئے کہا جی میرا نام حیدر شاہ ہے میں نے کہا آپ سید ہیں کہنے لگا جی کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے ایک مجمع ہے ماشاءاللہ جیسے آج بہت بڑا مجمع نظر آ رہا ہے اور دل اس لیے خوش ہو رہا ہے کہ نوجوانوں کی کسرت ہے بہار ہے انشاءاللہ لگتا ہے فصل بہار قریب ہے انشاءاللہ تو کہنے لگا جی میں نے خواب دیکھا کہ ایک مجمع ہے تو میں پوچھتا ہوں یہ کون لوگ ہیں تو مجھے کہا گیا کہ یہاں امام حسین علیہ السلام بیٹھا ہیں کہنے لگا میں مجمع کو چیرتا ہوا گیا تو میں نے جا کے کہا جی السلام علیکہ یا امام تو آپ نے فرمایا والیکم السلام پھر فرمایا اب یہ صدیق مراسی میری اور میرے نبی کی اور اللہ کی بات تو وہ پھر فرمایا اب وہ حیدر شاہ کہہ رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تاریخ جمیل سے کہنا ہم نے تمہیں اپنا صدیق مراسی بنایا لی میرے بھائیور ساری نجات اس کلمے کو سیکھنے میں لا الہ الا اللہ محمد و حسین اپنے نبی کی زندگی اپنے نبی کی سیرت اپنے نبی کا طریقہ جس سے اللہ نے پیار کیا جس کو اللہ نے میں ایک چیز کو پسند کرتا ہوں تو میری اکل کا میار ہوگا احمد ایک چیز کو پسند کرتا ہے تو اس کی اکل کا میار ہوگا مولی قبال صاحب ایک چیز کو پسند کرتے ہیں تو ان کی اکل کا میار ہوگا جنہوں اللہ پیار کر کے پسند کرے گا کیوں بے بار؟ کیوں بے بار؟ مرآلأك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيتا ويسلموا تسليما لأن مرآلأك والنجم إذا هوا مَا دَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَا يَنْتُقُعْ لِلْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهَبِ الْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْدَنَا فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا قَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآهُ اَفَتُ مَارُونَهُ وَلَا مَا يَرَى وَالْقَدْرَ آهُ نَزْدَةً اُخْرَى عندَ سِدْتِ الْمُنْتَحَى عندَها جَنَّةُ الْمَأْضَى إِذَا يَكْشَى الصِدْتَ مَا يَكْشَى مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا تَغَى اِيهَا لَقَى لَهَجَةً اَسَعِتَةَ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغ میرا رسول وہ ہے وہ ہے جس کا کوئی ہر پورا وجود خطا سے پاک جس کا پورا وجود خطا سے پاک ہے آ جاؤ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو پکڑ کے جنت میں دے جائیں سارے بھائی تیار ہو تو مجموع بہت بڑا ہے چلے تین چلے ابھی ہمارے بھائی نے اعلان بھی کیا تھا کہ اجتماع ہے بچھے بٹھو بٹھو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو میرا بیان ختم ہو گیا ہے ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں یہ محرم کا مہینہ ہے جس میں ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے بیٹھ جو بیٹھ جو اللہ کے آسے بھی آخری بات سن لو بیٹھ جاؤ بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو یہ محرم کا مہینہ ہے چودہ سو چوٹالیس ہجری شروع ہو گئی ہے ہماری زندگی کا نیا سال شروع ہو گیا ہے اس کی ابتدا کرو اللہ کے ساتھ سلا کرنی ہے کرتے ہو اللہ سے سلا سلا کا کیا مطلب ہے توبہ کرنی ہے تو یہ پچھلے اگلے سارے کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم جس نے دل سے کہا اس کے سب معاف ہو گئے سب معاف ہو گئے